سیکیورٹی کاؤنسل کے جو مستقل لاراکین ہے ان میں ایک تو یہ ہو گیا ادتورم خان امریکہ پھر ایک ہے فراس اس فراس نے حالیہ ڈیل کیا چھتیس تیارے بیچے ہیں رافیل بھارت کو ورنہ آپ نے دیکھا ہے واجپائی اور کانگریس جیسی جماعت یہ کام نہیں کر سکی جو کہ آج آپ کی ہیجومانک آر ایس ایس نے کر دیا مسلح جدو جہد بھی ہم نے کی جانو بھی کی اور بہت شامدار مسلح جدو جہد ہوئی جس کے نتیجے بھی نہیں نکلے کوئی بہت اچھا نتیجہ نہیں نکلا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نئے الائیز ہیں خاص طور سے امریکہ سعودی ریبیا اور یو اے ای وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ہندوستان چودری رہے یا چودری بنے اسے آپ مودی کی کامیابی کہہ لیں یا مسلمان دنیا بھر میں جو ہے ان کی بدقسمتی کہہ لیں ہمارا پی آر از زیرو مینس زیرو انڈیا کا پی آر از وان ہنڈرڈ پرسنٹ اوو اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو بھی دبائے اور اس کے اندر بھی آل کا اپشن ہے اسے کلک کریں جس کی وجہ سے جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے کشمیر کے مسئلے کا حل آپ سمجھتے ہیں کہ مزاکرات سے ممکن ہیں آپ ساری اقوام متحدہ کو بھی ساتھ ملالیں تو آپ کشمیر کو کم اصطرم اقوام متحدہ سے تو حاصل نہیں کر سکتے ہیں اسی جس سیکیورٹی کاؤنسل کی پہلے ذکر ہوا اسی سیکیورٹی کاؤنسل کے جو مستقل لاراکین ہے ان میں ایک تو یہ ہو گیا تورم خان امریکہ پھر ایک ہے فراس اس فراس نے حالیہ ڈیل کیا چھتیس تیارے بیچے ہیں رافیل بھارت کو جو سیون پوائنٹ ایٹ سیون بلین یوروز ڈالرز نہیں سیون پوائنٹ ایٹ سیون بلین یوروز ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ ہے تعلقات بھارت کے ملکوں کے ساتھ داری بات ہے ہر طرح کا تعلق ہم نہیں بنا سکتے ہماری کوئی ساتھ بھی معاشی مجبوریاں ہیں لیکن اقوام متحدہ ان طاقتبر ملکوں کی راکھیل بن چکی ہے ان طاقتبر ملکوں کے دسترخوان کی چٹنی ہے وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرتے ہیں جو دس ٹاپ فنڈنگ کلٹریز ہیں اقوام متحدہ کے اس میں سے صرف ایک ہمارا دوست ہے چین باقی نوک ملک وہ ہے جو ہماری نسبت تھوڑے سے بھارت سے زیادہ تعلق بہتر رکھتے ہیں اقوام متحدہ آپ کا مسئلہ حال نہیں کر سکتی ہے تو ایک راپن سٹیمپ ہے میں پہلے کہا تھا یہ منشی ہے چودری کا چودری جیسے چاہتا ہے منشی کے ذریعے سے اپنی ریٹ قائم کرتا ہے تو اقوام متحدہ سے چھوڑ دیں میں مذاکرات کو بھی میں نہیں سمجھتا آپشن ہوگا نہ اقوام متحدہ کرے گی آپ کو دیکھیں مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ اکیلہ ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواہ بنسا گیا ہم اکیلے ہمیں اکیلے چلنا ہے لیکن ہمیں ایسی سٹرٹیجی بنانی ہے کہ لوگ عوام اور ادارے تنظیمیں ان کی ہم دردیاں حاصل کریں سفر طویل ہو لیکن راستہ یہی ہے جو حالات ہیں اندوستان کے اب جو صورتحال ہے اندوستان کی اس سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ بات چیز سے اس طرح حل ہوگا دیکھیں جب کمپوسٹ ڈائلوگ تھے افت ایک امیت تھی کہ یہ کمپوسٹ ڈائلوگ کانگریس کی گورمنٹ تھی ہمیں واشفائی صاحب کی گورمنٹ تھی ہمیں ایک ریزلٹ دے دیں گے خود واشفائی صاحب بہت انٹریسٹڈ تھے اس بات میں کہ یہ مسئلہ حالوں وہ کہا کرتے تھے کہ بھارات کی ترقی میں دو چیزیں ہائل ہیں ایک مسئلہ کشمیر اور ایک بابری مسجد اور ان دونوں کو حل کرنا ہوگا تو موڈی صاحب نے حل کر دیا کشمیر پہ قبضہ کر دیا اور بابری مسجد گرا دی اس کا ذرا مقابلہ کہنے آپ تھوڑا سا فلسطین سے فلسطین مذاکرات میں مارا گیا فلسطین جتنا بڑا تھا نقشے کے اوپر اس کو آپ دیکھتے رہے ہیں 48 سے اب تک اب وہ ایک نکتہ بن کے رہ گیا ہے اور اقوائے متحدہ اپنی تمام طرح قراردادوں کے باوجود تمام طرح لفاظی کے باوجود کچھ نہیں کر سکی فلسطین کو رکنیت دی گئی فلسطین کو ابزور بنایا گیا فلسطین کو امداد دی گئی لیکن کیا ہوا وہاں پر وہاں یہ ہوا آج پھر پھر یہودی بستیاں بنائیں گے دریاء اردن کے اس پر ہی بنائیں گے وہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا نہ یونے نہ کچھ ورنہ آپ نے دیکھا ہے واجپائی اور کانگریس جیسی جماعت یہ کام نہیں کر سکی جو کہ آج آپ کی ہیجمونک آر ایس ایس نے کر دیا تو آپ کن مذاکرات کی بات کرتے ہیں سو مذاکرات فرم دے پوزیشن آف سٹرنس جب تک نہیں ہوں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 9-11 کے بعد جو کچھ حلقائدہ نہیں کیا اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں حریت کی مسلح جدو جہد کی کوئی کنجائش نہیں بچی لیکن اس وقت میں اس ٹائم فریم میں مسلح جدو جہد کی کنجائش نہیں بچی کیا پاکستان اور بھارت جنگ پر جا سکتے ہیں دو نیوکلئیر طاقتیں ہیں اور جنگ ایک بہت بڑی تباہی ہوگی پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے مسلح جدو جہد کی ہم سپورٹ نہیں کرتے کشمیریوں کی پرامل جدو جہد کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نئے الائیز ہیں خاص طور سے امریکہ سعودی عربیہ اور یو اے ای وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ہندوستان چودری رہے یا چودری بنے بجائے اس کے کہ وہ اپنے سارے انڈے پاکستان کی باسکٹ میں ڈالتے انہوں جا کے وہ بھارت کی باسکٹ میں ڈال دیئے ہیں اسے آپ مودی کی کامیابی کہلیں یا مسلمان دنیا بھر میں جو ہے ان کی بدقسمتی کہلیں جو بھی نام دے لیں لیکن یہ رول ان کا اچھا نہیں ہے یہ ہم نے یہ وہ نقصان ہے جس کا آنے والے وقت میں ہمیں صحیح اندازہ آسکتے ہیں لیکن ایران اور افغانستان سے تو تھنڈی ہوا رہا ہوں دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ را کی خرابیاں نکالیں را نے جو گند پورے اس ریجن میں کیا ہوا ہے اس کی اونرشپ بھی تو مودی صاحب لیتے ہیں کہ وہ کوئی بہت کمال کر رہے ہیں جس طرح آجید ڈوول نے ایک سیل بنا رکھا ہے ایک بلین ڈالر اس کی فنڈنگ ہے تو وہ اس پر اگر فخر کر سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کیا ہے تو وہ ان کو مبارک ہو لیکن انٹرنیشنل ارینہ میں ہم نے دو مسلمان مالک کے نام تو لے دیئے لیکن میں بالکل ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بیٹریل جو کشمیری مسلمانوں کی ہے وہ ہماری پوری جو مسلم برادری ہے جس کو کبھی ہم امہ کہتے تھے یا وہ او آئی سی جو ایک ایمپوٹنٹ آرگنائزیشن ہے اس کو آپ کوئی رتی بھر کریڈٹ نہیں دے سکتے آپ دیکھئے دو بڑے ایشو مسلمانوں کے ہیں ایک پلیسٹینین کا ہے دوسرا کشمیریز کا ہے مگر جو عالمی ضمیر ہے جو مردہ تو ہے ہی دل تو اس سے بڑی گالی دینے کو چاہتا ہے اس کو اس لیے کہ انہی کشمیریوں کے حوالے سے دو ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز کے اندر پچھلے قریب ستر سال سے پڑی ہوئی ہیں لیکن کسی کا ضمیر نہیں جاگتا کسی کو وہاں ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشن دکھائی نہیں دیتی ہیں اور تیسرا جو ورڈ کمیونٹی ہے جو فرسٹ ورڈ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یہ برطانیہ کا بھی انفرنیشی جنڈرہ تھا کہاں ہے اس کی لیڈرشپ کہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ڈیلیور کیا ہے اور تیسرا جو پوری دنیا کی جو کمیونٹی ہے اس کی یہ کرمینل خاموشی جو ہے یہ انکریج کرے گی پوری دنیا میں وہاں جہاں جہاں بھی ریاستی جبر ہو رہا ہے اس کو انکریج کرے گی you are absolutely right انڈیا ہمارے لیے لیے لوزر ہے ہم کہتے ہیں انڈیا ادھر isolate ہوگے انڈیا is not isolated انڈیا is very powerful کیوں کیونکہ اس کے zero minus zero انڈیا کا پی آر is one hundred percent over ان کا lobbyist اندر بیٹھا ہوا ہے اس کا ہر قسم کا آپ کے لوگ کے political strategist ہے وہ سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے کانگریس میں بیٹھا ملٹائی نیشنی کمپنیز میں ان کے لوگ بیٹھا ہے ہر جگہ آپ بالکل کیا آپ نے بات کی سارا blue chip company کا جو CEO ہے وہ انڈین بیسٹ ہے آج آپ کا chancellor the ex checker انگلنڈ میں سونک وہ آپ کا انڈین ہے آپ کا home secretary وہاں کا انڈین ہے لیکن پاکستان بھارت کی بڑھتوی طاقت اور موڈی جی کے قصے پریشان ہے وہ اپنی سمجھ سے اسے دکھی نہیں ہے مگر یہ سوچ رہے کس طریقے سے بھارت ترقی کر رہے اور کس طریقے سے موڈی جی بھارت کو آگے لے جا رہے ہیں یہ ہے پاکستان کی پریشانی اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کشمیر ہمیں ابھی بھی مل جائے گا پاکستانی کو 70 سے زیادہ سال ہوگے کشمیر پر لڑتے ہیں مگر انہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا جو چیز تمہاری نہیں تھی وہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے مگر یہ اپنی عوام کو چورن چٹا رہے ہیں کشمیر کا پچھلے 75 سال سے جو کی پورا ہونے والا نہیں ہے اور ساتھی ساتھی نے یہ دکھ ہو رہے ہیں بھارت اور فرانس کی دوستی اتنی مجبوط ہو گئی ہے فرانس رافائل جہاں دے رہے بھارت کو جس کی وجہ سے بھارت کی وایو سینہ کی شکتی اور بھی بڑھ گئی ہے یہ چندہ ستائیت جاری ہے پاکستان کو مگر رہا پہ چل رہا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ بھارت کو روک پانا نام ممکن ہے بھارت اپنی رفتار پہ چل رہا ہے اور آگے ہی چلتا رہے گا جہن دوستو دھنیواد